اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھک ٹھک ہوں گے بلکل خیریت سے ہوں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب کو یہ کہنا چاہوں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نیو ویڈیو آپ کو ٹائم سے مل جائے تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں آج ہم بات کریں گے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ کی امام ترمزی رحمت اللہ علیہ جو کہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث اور حکیم تھے حدیث کی مشہور کتاب ترمزی شریف انہی کے لکھی ہوئی ہے اللہ نے آپ کو اس قدر حسن دیا تھا کہ لوگ دیکھ کر فرفقتہ ہو جاتے اس کے ساتھ آپ کو باطینی حسن بھی دیا تھا آپ این جوانی کے عالم میں ایک دن اپنے مطب میں بیٹھے ہوئے تھے ایک عورت اندر آئی اور آتے ہی اس نے اپنے چہرہ کھول لیا وہ عورت نہائیتی حسین و جمیل تھی اور آپ سے کہنے لگی کہ میں آپ کے حسن پر فدا ہوں اور کئی دنوں سے موقع کی تلاش میں تھی آج بہت مشکل سے تنہا ملے ہیں آپ میری خواہش پوری کر دیں امام ترمزی رحمت اللہ علیہ کے دل پر خوف خدا اتنا غالب ہوا کہ آپ رو پڑے اور اتنا روئے کہ عورت نادم ہو کر واپس سلی گئی اور آپ دیر تک روتے رہے مدت گزر گئی آپ اس بات کو بھول گئے اور جوانی سے بڑھاپے میں داخل ہو گئے بات سفید ہو گئے ایک دن مسلح پر بیٹھے تھے کہ دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر اس وقت میں اس عورت کی خواہش پوری کر دیتا تو کیا تھا بعد میں توبہ کر لیتا لیکن جیسے ہی یہ خیال دل میں آیا فوراں رونے لگ گئے اور کہنے لگے اے رب کریم جوانی میں تو یہ حالت تھی کہ میں گناہ کا نام سن کر ہی اتنا رویا تھا کہ وہ عورت میرے رونے سے نادم ہو کر چلی گئی اب میرے بال سفید ہو گئے ہیں تو کیا میرا دل سیاہ ہو گیا ہے جو میرے دل میں اس گناہ کا خیال پیدا ہوا اے اللہ میں تیرے سامنے کس طرح پیش ہوں گا اس بھڑھاپے میں جب میرے اندر قوت بھی نہیں رہی میرے دل میں گناہ کا خیال کیسے آ گیا اس حالت میں روتے روتے سو گئے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ترمزی کیوں روتے ہو عرض کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جوانی کا زمانہ تھا قوت اور شہد کا زور تھا تب تو اللہ کا خوف اتنا تھا کہ گناہ کی بات سن کر ہی اللہ کے خوف سے رونے لگ گیا تھا لیکن اب جب کہ بال سفید ہو گئے ہیں اور بھڑاپا آ گیا ہے تو دل اس قدر سیاہ ہو گیا ہے یہ خیال آیا کہ اس وقت خوش پوری کر لیتا اور بعد میں توبہ کر لیتا میں اس لیے پریشان ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پریشان نہ ہو یہ تیری کمی یا تصور نہیں جب تو نوجوان تھا تو میرے زمانے سے زیادہ قریب تھا ان برکتوں کی وجہ سے تیری یہ کیفیت تھی کہ گناہ خیال دل میں نہیں آیا اب تیرا بھڑاپا آ گیا ہے تو میرے زمانے سے بھی دوری پیدا ہو گئی ہے اس لیے اب دل میں گناہ کا بسوسہ پیدا ہوا بس توبہ استقفار کیا کر اللہ معاف کرنے والا ہے